اسلام علیکم ویورز کیسے ہے آپ صاحب آج میں لائے ہوں رہو مچھلی کیا سالن میرے سٹائل میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے تو چلیے دیکھتے ہیں رہو مچھلی کا سالن یعنی کے فیش کڑی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو دیکھیں یہاں پر یہ میں نے رہو مچھلی لیا ہے دھوم کا تکڑا ہے اور یہ مونڈی کا تکڑا لیا ہے جب بھی آپ مچھلی کا سالن یعنی کڑی بناتے ہو اس میں دھوم اور مونڈی کا ضرور استعمال کیجئے اسے سالن میں گریوی میں بہت بڑی آسا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہے تو پیسیس نہ دالیں صرف مونڈی اور دھوم سے بھی گریوی بنا سکتے ہو اب اس میں میں نے حاف ٹی سپون نمک اور حاف ٹی سپون ہلدی لگا لیا ہے اور اسے اچھے سے ہم میرینیٹ کر دیں گے مچھلی کے اوپر ایک دم ہلکیا ہاتھوں سے کرنا ہے تاکہ ہماری مچھلی توٹے نہیں اب اسے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے لیے جب تک اس کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں تو دیکھئے مسالے کے لیے ہم نے جو چیزیں لیا ہے یہاں پر ہمیں ایک بڑے سائز کا ٹاماتر لیا ہے میں نے اگر آپ کے پاس چھوٹے ہے تو دو لے لیجیے میڈیم سائز کے اگر ہے تو اور ایک پورا اکھا لسن کا بنچ لیا ہے ایک مٹی ہرا دنیا لیا ہے اور تین سے چار ہری مرچے لیا ہے ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجیے ایک چھوٹے سائز کا میں نے پیاز لیا ہے رفلی چوب کر لیا اب ان ساری چیزوں کو ہمیں دال دینا ہے مکسی کی جار میں ہمیں مچھلی کا جو سالن ہے یعنی کہ مچھلی کڑی ہے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے اسے دال دیا میں نے مکسی کی جار میں ایک ٹیسپون زیرہ ون فور ٹیسپون میں نے دالا ہے کالی مرچے دو ٹیسپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیسپون تیخی والی لال مرچے اور یہ ایک ٹیسپون بھر کے میں نے دالا ہے کشمیری لال مرچ پاورڈر ون فور ٹیسپون دال دیا ہے ہلدی ہلدی ہم نے مچھلی کو جب مسالہ لگایا تھا اس میں بھی دالا تھا اس لئے میں نے اس میں کم دالا ہے یہ تھوڑا سا میں نے دالا ہے ایملی اگر آپ کے پاس کوکم ہے تو جب آپ مسالہ بھونو گے گریوی کا اچھا سا اس کا مسالہ ہم نے ریڈی کر لیا آپ دیکھیں ایک کڑائی چڑھا دیا ہے میں نے گیس پہ اور اس کے اندر دال دیا ہے چاہ ٹیسپون کے قریب آئل آپ چاہے سرسو کے تیل میں بھی بنا سکتے ہو یہ جو رہو مچھلی ہوتی وہ سرسو کے تیل میں بہت ہی مزی کی بنتی ہے آپ چاہے تو اس میں بنا سکتے ہو میں نے ریفائنڈ آئل لیا ہے جیسی آئل گرم ہو گیا اس میں میں نے تھوڑے سے یعنی کچھ دانیں میتھی کے دالے میتھی کا بگار اگر آپ مچھلی کی گریوی میں دیتے ہو تو مچھلی کا ٹیسٹ دو گنا ہو جاتا ہے تھوڑے سے کڑی پتے دال دیے جیسے یہ تڑکنے لگے پیسا ہوا مسالہ ہمیں اس کے اندر دال دینا ہے اب مکسی کی جار میں بھی میں تھوڑا پانی آئٹ کر لوں گی اس میں بہت سارا مسالہ لگا ہوا ہے اب مسالوں کو ہمیں اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اس وقت اس میں سے بہت چھیٹے اڑنے لگیں گے کیونکہ اس میں پانی ہے اس لئے اس کے چھیٹے بہت اڑتے ہیں تو اسے اچھے سے پہلے مکس کر لیجئے پھر اسے ڈھک دیں گے تاکہ اس کے چھیٹے ہمارے اوپر نہ آئے تو آپ چلیے میں اسے مکس کر لی اب اسے ڈھک دوں گی ڈھک کے دو منٹ تک پکا لوں گی آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ اس کا پانی کافی حد تک سوک چکا ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں مسالوں کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے جب تک کہ مسالہ آئل نہیں چھوڑتا اور جو مسالہ ہے اس کا کچھاپن دور نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسے اچھی طریقے سے بھون لیجئے مسالے کون بلکل بھی نیچے لگنے نہیں دینا ہے اور دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بلکل بھی ہم نے اس میں ناریل کا استعمال نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کا مسالہ دیکھ سکتے ہو کتنا مزیدار سا تیار ہوا ہے آپ لوگ جب اسے بناوں گے تو آپ کو یہ سالن یہ گریبی بہت پسند آنے والی ہے انشاءاللہ بینہ ناریل کے ہم نے یہ مچھلی کا سالن بنایا ہے جو ٹریڈیشنل طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے بنایا ہے اب اس میں میں ہاف ٹی سپن نمک ایٹ کر دوں گی دھیان رہے نمک ہم نے مچھلی کو مسالہ جب لگایا مچھلی کو بھی ہم نے لگا کے رکھا ہے اس لئے نمک کو بہت دھیان سے دالی آپ یہاں دیکھئے مسالہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ اور مسالہ دیکھ سکتے ہو کتنا مزے کا بنا ہے یہ آپ کیا کرنا ہے اب ہمیں اس میں گریبی کے حساب سے پانی دالنا ہے تو پہلے میں کیا کروں گی آدھا کب پانی میں نے مکسی کی جار میں ایٹ کیا تھا اس میں بہت سارا مسالہ لگا باتا تو اس میں گھوما کے میں نے یہ دال دیا ہے مسالے کے اندر اور اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے اور دیکھیں ابھی مسالے کے اندر ہمیں پانی کتنا دالنا ہے وہ آپ اپنے گریبی کے حساب سے دالیے کہ آپ کو گریبی کی ٹائپ کی چاہیے اگر آپ کو پتلی چاہیے تو زیادہ پانی ایٹ کیجئے اگر آپ کو تھوڑی لطپتی رکھنی ہے تو کم آپ ایٹ کیجئے تو دیکھیں میں نے کیا کیا نا پہلے آدھا کب پانی دالا تا بعد میں میں نے آدھا گلاس پانی دالا ہے دیڑھے گلاس دالا ہے دیکھیں اتنا اس کی کنسیسٹینسی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ کیا کریں گے اگر ضرورت پڑی تو آگے ہم اس میں پانی اور ایٹ کریں گے ابھی میں کیا کروں گی اسے ڈھک دوں گی ڈھک کے اس میں ہے ہائی فلم پہ اچھا سا اوبال آنے دیں گے ایک منٹ تک اسے اوبال آنے کے بعد پکا لیں گے تو چلیے اس میں اچھا سا اوبال آ چکا ہے ایک منٹ ہو چکا ہے اسے پکتے ہوئے اب اس کی گریبی ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھئے مجھے اس کی گریبی زیادہ ٹھیک لگ رہی ہے کیونکہ ابھی ہمیں مچھلی بھی اس میں ایٹ کرنا ہے اور مچھلی ڈال کے بھی ہمیں 3 سے 4 منٹ تک پکا لینا ہے تو اس لئے میں اس کے اندر اور پانی ایٹ کروں گی تو آدھا کب پانی میں نے اس میں اور ایٹ کیا ہے ٹوٹل آپ دو گلاس پانی کا استعمال کر سکتے ہو تو دیکھیں دو گلاس پانی کا استعمال کیا ہے میں نے اب کیا کریں گے اسے اچھے سے اوبال لیں گے ابھی کچھا پانی ڈالاتا نا ہم نے آپ چاہے تو گرم پانی بھی ڈال سکتے ہو اب میں نے اس میں اچھا سا اوبال آنے دیا اب گیس کا فلیم میں کر دوں گی لو اور اس کے پر تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیجئے مسالے میں اچھی سکھوشبہ آ جاتی ہے اب گیس کا فلیم لو کرنے کے بعد ہمیں اس کے اندر مچھلی کے پیسز ڈالنا دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں مچھلی کو تل کے بھی ڈالتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو پسند رہے تو آپ اسے ہلکا سب فرائے کر لیجئے اس کے بعد اس میں ایٹ کر دیجئے لیکن میں اسی طریقے سے ڈال رہی ہوں اور دھیان رہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو مچھلی کے جو گریوی ہوتی جو سالن ہوتا ہے نا اس میں جو مچھلی کی منڈی اور جو دھوم ہوتا ہے نا اس کا بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ لوگ جب بھی مچھلی کا سالن یا کڑی بنائے تو آپ لوگ اس کا استعمال ضرور کیجئے مونڈی اور دھوم کو آپ ضرور دالیے آپ چاہے نہ پیسس نہ دالیے بس اس کے اندر مونڈی اور دھوم دال کے اس کا سالن بنا لیجئے اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ دیکھیں میں نے بلکل بھی چمچ کا استعمال نہیں کیا ہے ہاتھوں سے برتن کو ہمیں ہلا لینا ہے کڑائی کو میں نے ہلایا اب اسے ڈھک کے میں دم میڈیم ٹو لو فلیم پہ تین سے چار منٹ تک اچھے سے پکا لوں گی کیونکہ مچھلی ہے نا مچھلی بہت جلدی بن جاتی ہے اسے بننے میں ٹائم بلکل نہیں لگتا ہے دیکھیں چار سے پاس منٹ بات میں نے اسے کھولا ہے اور یہ ہماری مچھلی بن چکی ہے بیچ بیچ میں میں نے اسے ایک سے دو بار کھالی اسے ہلکا سا نیچے سے چلایا ہے ایک دم ہلکے سے تاکہ ہماری مچھلی بلکل ٹوٹے نہیں اور دیکھ سکتے ہو یہ مچھلی کا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کا آپ لوگ گریوی چیک کر سکتے ہو کہ آپ نے اسے بہت سارا ناریل بغیرہ دال کے بنایا ہے لیکن ہم نے اس میں بلکل بھی ناریل کا استعمال نہیں کیا ہے پھر بھی یہ اتنی مزے کے بنتی ہے نا آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ہرا دھنیا دال دیجئے گیس کا فلیم میں نے کر دیا بن اور اسے ہمیں کیا کرنا ہے نا ڈھک کے رک دینا ہے ڈھک کے رکنے سے کیا ہوتا ہے نا کہ اس کا جو آئل ہے نا سارا اوپر آ جاتا ہے تو اسے ڈھک کے رک دینا ہے اسے 5 سے 10 منٹ باڑ سرف کر لیں گے دیکھیں کتنے مزے کی گریوی بنی ہے آپ لوگ اسے چاہے آپ کی مرضی ہے آپ لوگ چاہوالو کے ساتھ کھائیی یا چپاتی کے ساتھ کھائی تو دیکھیں پانچ منٹ باڑ میں نے اسے کھولا ہے اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی یہ ہماری فیشکڑی روہوں مچھلی کا سالن تیار ہو چکا ہے اب دیکھیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو اسے روٹیوں کے ساتھ کھانا ہے تو روٹیا کے ساتھ کھانا ہے تو چاول門 کے ساتھ کھانا ہے تو چاولوں کے ساتھ کھانا ہے دے redes richer فعافی چاولی لے اٹھا جائے جو سب چیزیں ا Action sامتے ہیں اگر اس طب سے نا surgical میری ریسیپی آجی لگی تو پلیز اپنے میری ویڈیو کو اپنی فیملی میں اپنے فرنس میں اپنے پریبار میں شیئر کیجئے اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے آپ لوگوں کو ریسی پی کیسے لگی چلیے چلتی ہوں اللہ حافظ